بانی پی ٹی آئی سے کوئی بات نہیں ہو سکتی حکومت کا صاف جواب عارف علوی کی پیشکش پر وفاقی وزیر اطلاع تا تارڑ کہتے ہیں ایسے شخص سے بات نہیں ہو سکتی جو اپنی سیاست اپنی جماعت کو پاکستان سے آگے رکھے پارلیمان میں تحریک انصاف سے بات ہو سکتی ہے اور معاملات آگے بڑھائے جا سکتے ہیں بولے اصل بہران پاکستان میں نہیں پی ٹی آئی کے اندر ہے ایک دھڑا کہہ رہا بانی نہیں تو پاکستان نہیں طرف مذاکرات کی آفر دے رہے بانی پی ٹی آئی کو الزامات کے جوابات عدالتوں کو دینے ہیں شاہد خاکان عباسی نے نون لیگ سے بازابتہ راہیں جدہ کر لی سابق وزیراعظم نے عوام پاکستان کے نام سے نئی سیاسی جماعت بنا لی نیلے اور سبز رنگ کا پارٹی پرچم بھی تیار شاہد خاکان عباسی پارٹی کے اعلان اسی مخ کریں گے مفتہ اسماعیل مصطفیٰ نواز کوکر بھی ساتھ ہوں گے نون لی کے ناراض رہنما بھی شامل ہوں گے سپریم کورٹ میں بڑے کیس کی بڑی سمات سنی اتحاد کانسل کی مقصود نشستوں سے متعلق سمات آج ہوگی چیف جسٹس کازی فائز کی سربراہی میں فل کورٹ ساڑھے گیارہ بجے سمات کرے گا سنی اتحاد کانسل نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل کی تھی جسٹس بابر ستار کی فیملی کا ڈیٹا لیگ کرنے پر توہین عدالت کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس کی سمات آج ہوگی جسٹس محسین اکتر کیانی کی سربراہی میں لارجر بینٹ سمات کرے گا کراچی میں ڈینگی سرمہ سال کی پہلی ہلاکت گیارہ سالہ بچہ میر حمزہ نجی اسپتال میں انتقال کر گیا محکمہ صحت نے تصدیق کر دی امیر حمزہ گزشتہ تین روز سے ڈینگی بخار میں مبتلا تھا پھر موڈی سرکار بننے کی پیش گوئی بھارتی اپوزیشن برس پڑی لوگ سبہ انتقابات کا مرحلہ مکمل بھارتی وزیراسم نرندر موڈی کا لوگ سبہ چناؤں میں بھاری اکثریے سے کامیابی کا دعویٰ ایکزٹ پولز نے بھی جیت کا سہرہ نیشنل ڈیموکریٹی کلائنس کے سر سجا دیا ایکزٹ پولز کے مطابق بی جے پی کی قیادت میں بنا اتحاد تین سو پچاس ازائے سیٹیں جیتے گا اپوزیشن الائنس کے حصے میں ایک سو چالیس ازائے سیٹیں آئیں گی کانگرس نے موڈی کی جیت دکھانے والے ایکزٹ پولز رد کر دیے راہل گاندی نے کہا یہ ایکزٹ پول نہیں موڈی میڈیا پول ہے دعویٰ کیا الائنس انڈیا دو سو پچانوے سیٹیں جیت چکا عام آدمی پارٹی ایرون کے جیوال نے تمام پولز فرضی قرار دے دیے انتخابات کے آخری دن اتر پردیش میں ہیڈ شروک سے پولنگ عملے کے 33 افراد حلاق ہو گئے بابر آزم کی ٹی ٹونٹی چیمپین بننے کی خواہش کہا میگا ایرون جیتنے کے لیے ٹیم کو ایک ہو کر کھیلنا ہوگا ہر ٹیم کو ہرانا ہوگا امریکہ میں کھیلنا چیلنج ہوگا صرف بھارت ہی نہیں ہر میچ اہمیت کا حامل ہے ادھر قومی ٹیم کے امریکہ میں سیل سپاٹے پرکٹ بھول لیلی اور کاؤواز بن گئے بول رائیڈنگ دیکھنے سٹیڈیم پہنچ گئے اس بکستان میں پاکستانی پچم سربلن گجرانوالہ کے نودستگید بٹ چھا گئے ورلڈ سٹرونگ مین مقابلوں میں گولڈ میڈل جیت لیا مقابلوں میں سولہ ممالک کے پہلوان شریک ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب نے لاہور ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کی منظوری دے دی مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس ڈیولپمنٹ پلان کے لیے پروجیکٹ منیجمنٹ یونٹ بھی کائن پہلے فیس میں چھے زون کی تعمیر و مرمت اور ڈیولپمنٹ پر کام ہوگا پہلے مرحلے میں راوی، شالی مارچ، سمناباد، ڈاتا گنج برکش، نشتر ٹاؤن اور گل برکش شامل ہر زون کی علایدہ شناخت کے لیے مقصود کلر استعمال کرنے کی تجویز ڈیولپمنٹ پلان میں فراہمی اور نقاسی آپ کا نظام رابطہ سڑکوں اور پختہ گلیوں کی تعمیر شامل پاکستان میں عوام فلسطینیوں کے ساتھ ہیں بچے فلسطینیوں کے ساتھ ہیں نوجوان اور مائے بہنے فلسطینیوں کے ساتھ ہیں لیکن یہ پیپلز پارٹی اسرائیل کے خلاف کیوں نہیں نکلتی یہ ہماس کی حمایت کیوں نہیں کرتی یہ مسلم لیگ لون کیوں نہیں کرتی یہ ہماس کے ساتھ کیوں نہیں جاتے اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی واضح طور پر یہ اعلان کرنا چاہیے عمران خان صاحب کو بھی جل سے بیان دینا چاہیے کہ وہ ہماس کی حمایت کرتے ہیں کراچی میں جماعت اسلامی کا غزہ ملین مارچ شارعہ فیصل پر کارکنوں کی بڑی تعداد جمع مظاہرین کے نعرے فلسطینیوں کے ساتھ اظہاری ایک جہتی شرکہ سے خطاب میں امیر جماعت اسلامی حافظ نئیم ورحمان نے کہا مسلم حکمران خاموش ہیں کراچی غزہ کے ساتھ کھڑا ہے امریکہ دہشتگرد ملک بنا ہوا ہے دنیا کے بے شمار ممالک میں ملین مارچ ہو رہی ہیں فلسطینیوں کی جددہ حد میں ساتھ ہیں وزیراعلا کے پی علی امین گرنڈاپور کا کہنا ہے کہ وفاق زمشدہ ازلا کے پورے پیسے ادا نہیں کر رہا صوبے کے عباب میرا ساتھ دیں کے پی کے حقوق کے لیے ہر فورم پر آواز اٹھائیں گے انہی کو مسلط کیا گیا جن کی وجہ سے ملک اس نہش پر پہنچا بانی پی ٹی آئے متنازع ٹویٹ کی ذمہ داری لیں یا ڈیلیٹ کریں گورنر خیبر پختونخواہ فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے پی ٹی آئے کو باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا نو مئی والے حکومت میں آئیں گے تو نظام کیسے چلے گا وزیراعلا کے پی سے دوستی چلتی رہتی ہے اتنا دیوار کے ساتھ نہ لگائیں کہ ہمیں آگے آنا پڑے اپوزیشن لیڈر پنجاب احمد خان بچر کا کہنا ہے کہ عوام حمود الرحمن رپورٹ پڑنا چاہتے ہیں تو شائع کر دیں نہ جائز ایف آئی آر کا سلسلہ بند کیا جائے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کا جواب کہا پی ٹی آئی کو کوئی دیوار سے نہیں لگا رہا یہ خود لگ رہے نولے کے تحادی پارٹی ہے کابینہ میں شمولیت پر ان سے مذاکرات جاری ہیں ایک اور گرم ترین دن کراچی سے خیبر تک گرمی تربت 48 ڈگری کے ساتھ سب سے گرم ترین شہر ریکارڈ سبی میں 47 اور دادو میں 46 ڈگری درجہ حرارت لاہور کا پارا بھی 43 ڈگری چکوال میں بادل برس پڑے یالہ باری کے بعد لوگوں نے سبح کا سانس لیا شدید گرمی کا زور ٹوٹ گیا لاہور میں بھی گرد الود ہواین چلنے کی توقع پانچ جون کو پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش کی پیش گئی کراچی کی مویشی منڈی میں سبی کے بیلوں کی بادشاہت مالک ناس نقرے بھی اٹھانے میں مصروف سب سے بڑا جانور 31 لاکھ میں بک چکا بھاری برکم بیلوں کی قیمت 15 لاکھ سے کم نہیں اور سونگ کے سلطان کو سالگیرہ مبارک قومی کوکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور مایا ناز بولر وسیم اکرم نے زندگی کی 58 بہاریں دیکھ لیں وانڈے کوکٹ میں مرلی دھرن کے بعد سب سے زیادہ 502 بکتیں حاصل کی ان کی جادوی بولنگ کا سامنا کرنے سے بڑے بڑے بیٹر کھبراتے تھے